موسیقی 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 بہت ہی سنسٹیف خواتین میں بریسٹ کینسر اور ابھی منت بھی اس کو زیادہ لوگ اوینڈنس کے لیے تو اہم موضوع ہے اور ہر سو میں سے دس خواتین اس میں مبتلا ہیں اور اس وقت جو ہے پہلے تو پاکستان میں اتنا کینسر بریسٹ کینسر اتنا ڈیویلٹ نہیں تھا جتنا یورپ میں ویسٹ میں اس کے کیسی ذاتے تھے مگر اب پاکستان میں بھی پہلے یعنی تیس پینتیس چالیس سال کی عمر کی خواتین جو تھی ان میں کینسر کا زیادہ تھی لیکن اب جو ہے بیس بائیس سولہ سال کی بچیوں میں بھی کینسر جو ہے وہ جیسی موزی مرض جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے اچھا اس کی اصل میں علامات کیا ہیں یہ میں خواتین و ہزارت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے علامات جو ہیں وہ آپ خود بھی اس کے وہ گھر میں دیگنوز کریں مثلا اس میں نپل کا سائز چھوٹا بڑا ہونا بریسٹ کا سائز عموم بریسٹ جو ہے وہ ایک نارمل اس میں تھوڑی سی چھوٹی بڑی ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ اگر اس میں بریسٹ میں فرق ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی یہ قابل غور ہے اس میں گلٹی آنا بریسٹ میں گلٹی آنا بعض لوگ اس کو گلٹی کو نارمل نہیں لیتے کہ جی ہمارا اس میں گلٹی میں درد نہیں ہو رہا اور پھر کبھی جا کر جب اس میں پین شروع ہوتی ہے تو پھر وہ ڈاکٹر سے بہت دیر کے بعد جو ہے کسی حکیم گیا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مالج کے پاس جانے میں آپ لا پروائی نہیں برتے ایسی صورت میں کینسر جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اس کا کینسر کے اثرات آپ کے میدے پہ جگر پہ اگر جگر پہ ہو جاتا ہے تو جوانڈس یرقان کی کیفیت ہو جاتی ہے خون نہیں بنا بنتا اور اس یرقان کی وجہ سے کینسر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ باڈی میں پھیلنا شروع ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تباہ برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سیکنڈ سٹیج جو ہے کینسر کی تھارڈ سٹیج اور اس کے بات جو ہے کینسر بے قابو ہوتا ہے ایسی کینسر جو ہے وہ فیپرو میں اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور یوں جو ہے وہ آپ کو فوری طور پر جو ہے کینسر کے حوالے سے ہمارے پاس بھی بہت سارے کینسر کے مریض آتے ہیں میرے پاس تو آل کائیڈ آف کینسرڈیف پرابلمز جو ہیں وہ پیشنٹ جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں آ کر اور اس میں بریسٹ کینسر چونکہ آج کا ہمارا بڑا اہم موضوع ہے اس میں خواتین حضرات کو خاص طور پر یہ دیکھنا چاہیے کیونکہ مردوں میں بھی بریسٹ کینسر کا علامت نظر ہے لیکن خواتین میں بہت زیادہ ہے اچھا جی آہ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کینسر ڈیولپ ہوتا ہے اس میں جن لوگوں کے موروسی کینسر رہا ہے جن خواتین کی خاص طور پر خاندان سے جو چلا موروسی ٹھیک تو انہیں خاص طور پر مہتا ہوتا رہنا چاہیے اور تیس سال کی عمر میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں تیس پینتیس سال کے درمیان میں اپنے آپ کو چیک اپ کرواتے رہیں ٹیسٹ کرواتے رہیں تو تاکہ یہ کہ چونکہ وہ خطری کی گھنٹی ان کے اندر بچتی ہے وہ موروسی حوالے سے تو یہ ایک آہ علامت ہوتی ہے کہ جو کینسر میں کہ آپ کے اندر جو میں نے بتائی ہی چیزیں ان کو خاص طور پر دیکھئے کہ اس نپل سے آہ وائٹ ڈسچارج سمیل والا پس یا کسی قسم کا لیزدار پانی کا اخراج اگر ہو رہا ہے تو وہ قابل فکر ہے چیز اوکی اب آتی ہے کہ کنسر کے سے بچاؤ کے طریقہ کار کیا کیا ہو سکتے ہیں بلکل اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے مولیس سے رابطہ کر لیجے اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر ابتدائی سٹیج میں بھی اور جو ہے تھرڈ سٹیج میں بھی کئی کیسیز میرے پاس آئے ہیں ٹھیک ہے آہ 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 آست سٹیج کے بھی پیشنس آئے ہیں اگر انہوں نے فوری طور پر ہم پناہ ہمارا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا تو نائنٹی ڈیز سے لے کر ون ٹوٹی ڈیز تک جو ہے وہ کینسل کنٹرول ہو جاتا ہے اور کینسل ریموف ہو جاتا ہے باڈی سے کیونکہ ہماری دعو ادویات جو ہیں یہ بڑی اس میں ٹیکنالوجی نینو ٹیکنالوجی ہے اور سٹم سیلز پر کام کرتی ہے یہ اور جیسے ہی ہم یہ ادویات دیتے ہیں فوراں یہ خون میں اکسیجن لیول بڑھا دیتی ہیں اور جس سے اکسیجن لیول بڑھنے سے خون صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے خون طاقتور ہونا شروع ہوتا ہے اور خون کی نالیاں یہ کھلنا شروع ہوتی ہیں خون سے کلوٹنگ ختم ہو جاتی ہے اور جہاں جہاں کینسل کی وجہ سے بلوکج ہو جاتی ہے وہ بلوکج کھلتی ہے اس کا کینسل کے اثرات برین بے پر پڑتے ہیں صحیح جسے نظام جو ہے اسابی نظام موتل ہونا شروع ہو جاتا ہے مہموری لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے بعض وقت کینسل کے پیشنس کو فٹس بھی پڑنا شروع جاتے ہیں اوہ ایسا ہی ہوتا ہے دی با remaji piel سیل بڑھ جاتے ہیں اسwy میں highest sales اے بڑھ جاتے ہیں اے results کم ہانا شروع ہوتے ہیں اگر اے اس میں دو تین چیزیں ہیں جو کیمو تھرپی اگر کرواتے ہیں ریڈی ایشن ہے کیمو تھرپی ہے کیمو تھریپی کچھ لوگ بردا شل کیمو تھرپی کچھ لوگ بردا شل نہیں کھتا جیہا کیمو تھریپی میں دیکھай ابhei جنسی صورت میںится ال pel männ سے مناسب ہوتا ہے چونکہ میں خود ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور میرا ایلوپیتھک ڈاکٹر یعنی میں نے ایم ڈی کیا اور ڈاکٹر میڈیسن کیا ہوا جس کی وجہ سے میں ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کو بھی سمجھ رہا ہوں کہ وہ کہاں ضروری ہوتا ہے ناظرین کو بتا دیں آپ کو لائب کال کرنا چاہیے جی ناظرین اگر آپ کچھ بھی سوال ریلیونٹ ٹو کینسر سے اگر بریسٹ کینسر ہو یا کوئی بھی اور بھی ٹائپ کا کینسر ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں کسی کو پریسٹ کینسر ہو لیکن ہم ٹاپک پہ بات کریں اویڈنس کے لیے تو اگر کوئی اور بھی جیسے آنٹوں کا ہے میں دے گا کچھ بھی بلڈ کا تو وہ بھی لوگ ہم سے سوال کر سکتے ہیں جی اوور ٹو حکیم صاحب اب بتائی کنٹینو ہم اسی بات کو کنٹینو کریں گے جی جی تو یہ چونکہ ایک کچھ تیرپی کی بات ہو رہی ہے ہاں جیسی لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ انہیں کینسر آہ شاکنگ تو وہ اس میں گھبرا نہیں چاہیے اچھا گھبرا بلکل اصل بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو بیماری لاحق ہوتی ہے جی جی تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں اور آپ میندیں اڑ جاتی ہیں آہ اور یہ اتنا آپ باڈی پر اس کا اثرات آپ کی باڈی پر نیگٹیو آنا شروع ہوتے ہیں تو اس کا مقابلہ باڈی کیسے کرے گی صحیح کا بلکل ٹھیک کا آپ مقابلے کے لیے تیار ہوں موت سے بچنا ہے تو پھر موت سے لڑنا ہوگا کیا بات ہے کیا بات کیونکہ انسان دنیا میں آتا ہی دنیا سے جانے کا راستہ ایک ہی ہے کوئی اور راستے نہیں ہیں مگر یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ جمیل و نواہب و جمال اللہ حسینہ اور حسن کو پسند کرتا ہے آپ کا حسن کیا ہے آپ کا یقین آپ کا ایمان اور آپ کے مصبوط آساب جو ہیں وہ مقابلہ کرتے ہیں آپ کے جسم کی بڑی سی بڑی بیماری آپ کو کنٹرول ہو جاتی ہے تو یہ ایک فارمولا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کی انٹیک بہتر رہے آپ کی نین بہتر رہے آتے ہیں کیمو تھریپی کیمو تھریپی وقتی طور پر آپ کی بڑی سے کینسر کو جس جگہ کینسر ہے اس جگہ کینسر کے ایفیکٹس کو ختم کر دیتی ہے مگر یہ کینسر پوری بڑی میں پھیلتا ہے ہڈیوں میں جاتا ہے جگر میں میدہ میں برین میں دماغ میں اور اس طرح پھیپڑوں میں کینسر کے ایفیکٹس جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہوتے ہیں ہماری عدویات جو ہیں وہ جسم میں کہیں بھی کینسر ہے مثلا میرے پاس جو میجک کریم ہے یہ رکھیم ناظر نظر آرہی ہے آپ کو یہ کیمرہ دکھائے گا کہ میجک کریم ہے یہ میجک کریم جو ہے یہ ہم اس کو جیسے استعمال کرواتے ہیں مریض کے اور یہ مین آرٹری پہ یوز ہوتی ہے اس طرح یہ ناف پہ میں یوز ہوتی ہے اور ریڈ کے مہروں پر اس کو لگایا جاتا ہے اور مختلف جہاں جاں کینسر کے ایفیکٹس ہوتے ہیں وہاں پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ فوری طور پر خون میں شامل ہو کر یہ بلڈ میں اکسیجن لیول بڑھا دیتی ہے بلڈ کو نیریش کر دیتی ہے اور اس طرح مائٹو کانڈریہ جو ہمارے خون کے خلیات پیدا کرنے کا ایک فیکٹری ہے وہ فیکٹری میں بہترین خون پیدا ہوتا ہے فاسد مادے خون سے نکلنا شروع ہوتے ہیں اور اس طرح خون طاقتور بلڈ جو ہے وہ خون کی نالیاں کھولتے ہوئے پورے جسم میں سروائیف کرتا ہے اور یہ پوری باڈی میں سٹیپ سائلز پہ یہ دوا کام کرتی ہے نینو ٹیکنالوجی کے تحت یہ ہربل سائنسز پہ ہم نے جو کام کیا ہے یہ اس کے سو فیصد نتائج ہے اور یہ سپر میڈیسن ہیں سپر ہربز دنیا کی جسے کنگ آف ہربز کہا جاتا ہے ان دوائوں کو میں دنیا بھر سے کولیکٹ کرتا ہوں اور یہ دوائیں جو ہیں یہ ہربل سائنسز میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے ہماری عدویاتیں اس میں ایک امسر کے حوالے سے ہمارا اسکری گرین ایم اور ایف کے نام سے ہماری دو پوریڈیکٹ ہے اسکری گرین ایم جو ہے اس میں بائیس ہزار نیوٹیشنز ہیں اور یہ دنیا کا بہترین ایم ساکڑ کنidersے سے بتائیئے ہیں اسکری گرین یہ ہمارا پاس جو ہیں اسکری گرین جو ہے یہ رکھی ہیں یہ ہے اسکری گرین ہے یہ ہمارا جنسنگ ہے جو باڈی کے لئے بہت ضروری ہے جنسنگ اس کو باٹل کو اوپر رکھ دیں باٹل کے اوپر ہی رکھ دیں ریڈ والی ہی ہے اس کے اندر یعنی مدافیتی نظام آپ کی باڈی کا دفاعی نظام جو ہے مضبوط ہونا چاہیے اور جب دفاعی نظام مضبوط ہے تو آپ کا جسم آپ کی باڈی اس مرز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے دیکھیں جسم میں جنگ ہے یہ مرز اور آپ کا جسم جو ہے یہ مرز کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تیار ہو جاتا ہے تو آپ کو کم از کم آدیویات کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کو اس دواء کے لیے اس کوئنسر کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ایسی طرح جو ہماری اسکری میجک کریم ہے یہ بریسٹ کینسر کے لیے لا جواب چیز ہے یہ میں نے بتایا جن جن پائنس پہ لگتی ہے ساتھ یہ بریسٹ پہ بھی لگتی ہے اور بریسٹ نیومر جو ہے میں کہتا ہوں کہ اس کا بڑا ریپیڈلی ریزلٹ ہے اور کوئی ہامفل نہیں ہے اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے اور بڑی جلدی ریکاور ہوتا ہے یہ میں دیکھنے میں ہزاروں مریضوں کو میں نے اس میں ٹریٹمنٹ دیا ہے یعنی چھوٹی بچیوں سے لے کر اور چالیس پچاس سال تک کی عمر کی خواتین جو ہے یعنی ایکسٹرنل کا لگانے سے دونوں انٹرنل ایکسٹرنل کے بینفٹ سوتے ہیں اسکریم سے اس کے علاوہ باڈی واش ہے جو ہم دیتے ہیں فیمنائن مسکولائن یہ رکھیں باڈی واش ہیں یہ پوری سب پوری باڈی کو واش بھی کیا جاتا ہے اس سے ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کے جتے مسامات جو بند ہیں جہاں سے آکسیجن کی دیفیشنسی یہ والے نہیں یہ جو آپ نے یہ اس سائٹ پر رکھیں گے والے دونوں یہ یہ فیمیل کے لیے ہے یہ میل کا ہے یہ کلین ہائیجن وغیرہ کا انفیکشن اسکن کے اوپر اوکی دن تو کسی قسم کا بھی انفیکشن وغیرہ اور یہ پھر یہ ہے کہ اس یہ اس بھی نینو ٹیکنالوجی کے تحت یہ تیار ہی تیار کیا گیا ہے اس میں نیگٹیو آئین موجود ہے اور یہ ہربل سائنسیز کا بھی ایک بہت بڑا ایک ایجاد ہے اس میں اور یہ کہ جب باڈی میں آکسیجن لیول بڑھ جاتا ہے سکن سے آکسیجن جذب ہونے کی صلاحیت زیادہ پیدا ہوتی ہے تو آپ کی سکن جو ہے جو برجائی ہوئی ہوتی ہے جھوریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں سکن میں انفیکشن ہے یا کسی قسم کے باڈی پہ گینگرین کا اثرات ہوتے ہیں جیسے شوگر پیشنٹس کے ہوتے ہیں یا بیٹ سول ہو جاتا ہے پیشنٹس کو تو یا کینسر کے وہ ایفیکٹس جو باڈی سے باہر آ جاتا ہے جس میں پس نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس سے واش بھی کیا جاتا ہے اور وہ بڑی جلدی ہیل ہو جاتا ہے اچھا وہ جو کینسر پیشنٹ کو میڈیسن دی جاتی ہے وہ کس نام سے آپ کے پاس میں نے بتایا نا ایک تو اسکری گرین ایف ہے اسکری گرین ایم ہے اس طرح آر ایس کے نام سے ریسٹورگ لائف ہے یہ باڈی ایمیونیٹی کو سٹرانگ کرتی ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو ہے یہ ایک سپری بھی ہے ناظرین جو کہ فوری طور پر اس میں وٹامن سی اور اس میں میتا تھاؤن ہے موجود ہے اور یہ جیسے ہی جاکہ اس کے سٹپ زبان کے نیچے لیے جاتے ہیں یہ موکے کینسر کے لیے بھی کام آتا ہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ لیور کو بڑی جلدی لیور پر بہترین ایفیکٹ پیدا کرتا ہے اور لیور کی استعمام کلوٹنگ وغیرہ لیور کے سودے اور لیور سوروسیز اس کے لیے لوگ علاج کے لیے پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور جناب دو دو تین تین کروڑ روپے کا جو ہے اخراجات کرتے ہیں تو یہ بڑی جلدی اس کا ریپڈلی ریزلٹ ہے اور میری عدویہ جو ہے وہ طب نوی کے فارمولائز اس پر تیار ہوتی ہیں اور گیارہ ہماری نسلوں میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس ریسرچ کو میں جدید تقاظوں کے مطابق جو ہے اس کو یعنی موجودہ سائنس کے حوالے سے اس کو سائنٹیفیک اندار سے اس کو ہم تیار کرتے ہیں جتنی میری پرڈکٹ ہیں عدویات ہیں ان میں آہ اسکری گولڈ ہے اسی طریقے سے مختلف آہ ایسی پرابلم جو کہ آپ کی آہ کچھ خواتین میں یوٹرس کینسر ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت لا جواب چیزیں ہیں کہ یوٹرس کینسر ہے فلپنٹریوس کیا کینسر ہوتا ہے بعض مردوں میں پروسٹیٹ کینسر مردوں میں زیادہ ہوتا ہے تو پروسٹیٹ کینسر جو ہے اس کو بڑی جلدی ہیلنگ کرتی ہے میں نے لاس ٹائم پروگرام میں ایک پروسٹیٹ کینسر کا نسخہ بھی خواتین حضرت بتایا تھا وہ آپ سن لیجے دوبارہ سے نوٹ کر لیجے آپ مغز چہار یعنی چار مغز جو ہیں اس میں خربوزہ تربوز کھیرہ اور اس کے علاوہ یہ اپنا خربوزہ تربوز کھیرہ قدو یہ چار جو ہیں ان کے بیج لیجے گا ان کے بیج بازار سے بڑے عام سے ملتے ہیں مغز چہار ایک چمچ بادام سات عدد پستہ تین عدد اور خشخاش ایک چمچ آپ اس کو تمام چیزوں کو جو ہے باریک کر لیجے بالکل گرائنڈ کر لیجے اور اس میں تل سفید جو ہیں وہ ایک چمچ شامل کر لیجے اور صبح اس میں پانی رات کو پانی ڈال کے بھگو لیجے اور صبح اچھی طرح چھانے اگر اس میں ہاں مزید جو ہے اگر آہ پانچ خجورے شامل کرنے تو وہ اور زبردست نسخہ ہو جائتا ہے تو یہ باریک کر کے صبح گھٹلیاں نکال لیجے اور اس کو بالکل گرائنڈ کر کے باریک کر لیجے اگر کنڈی ہے تو اس میں اور زبردست ہو جاتا ہے باریک کر کے اس میں آپ تیار کیجے اور صبح نہار اور شام کو استعمال کیجے جن لوگوں کے جگر کا معاملہ ہے جگر کا پرابلم آتا ہے وہ اس میں مکو ڈالیں کاسنی ڈال لیجے ایک ایک چمچ مکو اور کاسنی کسی دن آپ مکو کاسنی لے کر آئیے گا جی انشاءاللہ موسم ابھی آ رہا ہے مکو مکو اور کاسنی یہ سردی میں زیادہ پیدا ہوتا ہے موسم تھنڈے میں مکو اور کاسنی لائیں گے اس کا ساگ بنا کے دکھائیں گے اس کا پانی ہے یہ مکو ناظرین مکو اور کاسنی جسم کے انفیکشن کو ختم کرتا ہے سیلنگ ختم کرتا ہے انفلمینشن جو ہے باڈی میں وہ ہر قسم کی انفلمینشن کے لیے اور پھر جو لوگ بہت زیادہ آہ موٹے ہیں جن کے جسم میں ورم ہے تو وہ ارک مکو ارکے کاسنی یہ بھی استعمال کریں جگر کے مریضوں کے لیے بہت لا جواب چیز ہے اچھا ناظرین خواتین افکورس اس بریس کینسر کی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہیں یا اپنے ساری سبیں مل جاتی ہیں تو ہم اپنے تھوڑا فرسٹ ایٹ کے طور پر تھوڑا اس سے بھی ریکاور بھی کر لیتے ہیں تو وہ بھی کانٹینیو کرنی چاہیے تو کچھ ہوم ریمیڈیز ہمارے لوگ کیونکہ حکمت سے ریلیونٹ حکیم صاحب اتنی ساری ہمیں افادیت کی باتیں بتا رہے ہیں ان کی اپنی میڈیسن بھی بڑی سٹرونگ ہے لیکن ہم چاہتے کہ وہ بڑی زبردست ہوم ریمیڈیز کچھ دو تین ہم سے شیئر کر دیں تاکہ لوگ جو فرسٹ ایٹ کے طور پر ریگولر جو ہے وہ استعمال کر سکیں جی حکیم صاحب پچھلی بار بھی بڑی اچھی ہے اپنے کینسل سے ریلیونٹ ہوم ریمیڈیز بتائی دی تو کھانے پینے میں ہم کیا کچھ ہوم ریمیڈیز ہمیں بتائیں یہ کھانے پینے میں تو عموماً آپ کو گھیا قدو توری ٹینڈے لوکی کھیرہ یہ کھیرے کا بندگو بھی بندگو بھی ایکزیکٹی فولکیسڈ ہے بندگو بھی میں سالات پتہ جی سالات پتہ ہے پودیدہ پودیدہ شلجم کے پتے چکندر کے پتے بولی کے پتے پھر چکندر بھی بزات خود جو ہے اس کے اندر آئین بہت ہے مکو مکو کاسنی اوکی کاہو خرفہ مغزے چہار اچھا بادام یہ اب پہلے لاس ٹائم ابھی تھوڑی دی پہلے مغزے چہار بادام کی ریمیڈی بتائیں ایک اور ریمیڈی جو آپ کے لیے ہے وہ نوٹ کر لیجئے بہت زبردست چیز ہے جو کہ کینسر کو کنٹرول کرنے میں اس کا اچھا اثرات ملتے ہیں لوٹ کیجئے دھماسہ بوٹی چھے گرام کلانجی تین گرام سوہنجنا یعنی مورنگا چھے گرام پودینا اکیس پتے نیم برگ نیم یعنی نیم کے پتے نیم کے پتے لیجئے نیم بولی لیجئے سات عدد نیم کے پتے سات عدد نیم کی جڑ تقریباً سات گرام نیم کی چھال سات گرام یہ نیم پورا درخت جو ہے نیم کا آپ کا وہاں نے بتایا یہ نیم کی جڑ نیم کے درخت کے چھال نیم کے پتے اور نیم بولی یہ آپ لیجئے اور اس کو پوائل کر کے اس کا قہوہ بنا کے پی سکتے ہیں اس کو پاورڈر کر کے اس کو آدھا آدھا چپچا صبح شام پی سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے کینسر کو کنٹرول کرنے کا ایک بہتر نسخہ آپ کو میں بتا رہا ہوں ایمنیوٹی کے لیے میں نے آپ کو مغزے چہار بادام خجور اور اسی طرح میں نے خشخاش وغیرہ اور کشمش اس میں شامل رکھیں میں نے بھی نسخہ بتایا ہے اگر آپ کو مصفون پہ دوبارہ لے سکتے ہیں یہ نسخہ ایسے ہی جو پھل اس میں جو بتائے گئی ہیں ایک اور ناظرین نوٹ کر لیجئے کہ وہ وہ لوگ جن کو دماغی طور پر آہ فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہتر نسخہ ہے آپ آہ ناظرین نوٹ کر لیجئے اس میں قاسنی کہو خرفہ اور مغزے چہار یہ ہم وزن لیجئے ایک ایک چمچ اس کا اس کو پیسٹ بنا لیجئے اور اس کا آدھا چمچ صبح آدھا دودھ کے ساتھ آدھا چمچ شام استعمال کیجئے ناظرین باتی ہے کہ کینسر لا علاج مرض نہیں ہے اس کے لیے آپ کے آپ اگر اپنی غزہ میں پھل سبزیاں ڈرائی فروٹس اور تازہ پانی صاف پانی استعمال کریں اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ کینسر سے بچنے کے لیے آپ کا سگرٹ تمباکو پان شراب تیز منٹ مسالے اچار چٹنی یہ غزہ میں جو جنگ فوڈ وغیرہ ہے نا یہ تمام چیزیں آپ کو کینسر کی تف لے کر آتی ہیں آپ غزائی جو ہے اعتدال رکھیں اپنے غزہ میں دو دہی مکان فال فوڈ سب جو کا استعمال لازمی رکھیں اور تیسری بات یہ آخری بات ہے کہ یقین اور ایمان جسے میں بار بار کہتا ہوں حسد بغز کینا غیبت تومت لگانا سازشہ کرنے والے اللہ کی رحمتوں برکتوں سے محروب رہتے ہیں اور دنیاوی مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جسمانی عذاب میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں ان سے بچنے کے لیے پانچ وقت نماز پڑھئے وضو کیجے لوگوں کی خدمت کیجئے مدد کیجئے اور آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ خوشیاں باتیں گے تو آپ کو خوشیاں ملیں گی آپ یقین باتیں گے تو یقین ملے گا آپ محبت کریں گے تو محبت ملے گی رائے خدا میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ کرے گا اور حالال غزہ کھائیں گے تو یقیناً آپ اللہ کے عذاب سے بچے گے زبردست اچھا کھون کو پیوریفائی کرنے کے لیے اگر جیسے اپنے کا ریڈ سیل اور وائٹ سیل وائٹ سیل اگر انکریز ہو جائے تو ان وائٹ سیل کو ڈیکریز کرنے کی کوئی ہوم ریمڈی یا کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں ریڈ سیلز کی اضافہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بیلنس کیا جاتا ہے وائٹ سیل کو ڈیکریز نہیں کریں ریڈ سیلز کو بڑھا دیں اس کے لیے انار کا جوس ہے اس کے لیے ریڈ سیلز کو جسے لیٹرپ کلیجی کلیجی اور چکندر آپ خود بھی بہت ساری چیزیں جانتی ہیں آپ ہی نے بتائی ہمیں چکندر بھی ڈائریکٹ کو بلڈ ایکٹیو کرتا ہے کالے انگور اور کالی کشمی چھوٹی کشمی جو ہے وہ آپ لیجئے کالے انگور موسم کے لحاظ سے تو اچھے ہیں ابھی آئے آئے میں ہیں لیکن اگر کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہی جو ہم انگور کھاتے ہیں اس کا اضافہ کر لیجئے ڈائر پروٹ میں آ جاتے ہیں نا گور میں تو بلڈ بناتے دکھوں دونوں چیزیں مل جاتی ہیں بالکل بالکل اس طرح آپ اگر قبض ہے تو اس کے لیے انجیر چار سے پانچ دانے روزانہ صبح شام انجیر استعمال کیجئے کیونکہ وہ فاسد جو مادہ جسم میں آنٹوں میں رہ جاتا ہے صفائی نہیں ہو پاتی لہٰذا آپ کے ٹاکسینز باڈی سے نکل لیں اور حکیم صاحب نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جو لوگ نہار موٹ کے ابھی آڑو کا سیزن ہے ایک آڑو کھالے تو یعنی کہ ڈائریکٹلی آپ کا بلڈ نا بہت زیادہ مقدار میں بنے گا اور آپ کی آنٹوں کا انفکشن بھی اس سے ریموو ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک سیب یس کہتے ہیں اگر ایک سیب روزانہ کھائیں تو آپ کو پر حکیم صاحب کے پاس دی جائے اور جو لوگوں کی میموری لاؤس ہے یا جو بچے آہ چاہتے ہیں کہ ان کا بہترین ان کا میموری رہے اور پوزیشن اچھی رہے تو وہ ایک سیب سادہ نے بادام اور ایک چمچہ شہد ایک گلاس دودھ ہے کیا بات یا روزانہ ناشتے میں استعمال کیجئے میں کہتا ہوں کہ آپ کو بچے کی ٹال بھی ہو رہیں گے ایک بار پھر بتائی گا یہ والی ایک سیب ایک سیب سادہ نے بادام ایک چمچ شہد اوکے اور ایک گلاس دودھ ہے اوکے یہ تو لازمی رکھیں اس کے ساتھ اگر دو سلائز کھالیں گے تو آپ کا مکمل ناشتہ ہے اور اگر انڈا کھالیتے ہیں آپ مکمل کمپلیٹ آپ کی ڈائٹ ہے نیوٹریشن مالیو پوری ہو گئی یہ باقاعدہ طور پر اگر بچوں کے یہی ناشتہ آپ کراتے رہیں گے تو بچے ٹال بھی ہوں گے سرخ و سفید ہوں گے اور ذہنی جسمانی اصحابی لحاظ سے ایک مکمل شخصیت کے مالک بنیں گے زبر دست مارشل اللہ اتنا اچھا انہوں نے بریف کر دیا نازین یہاں پر ہم رکھ لیں گے بریک اور ملتن بریک کے باہد گوڈ مورننگ ویچ سوی کیا